اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے کسی اور کا انتظار کر رہا ہے تو عزیزہ نے بہت معذرت کے ساتھ بہرحال میں روایتی مجلس تو مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی نہ میں پڑھ پاؤں گا بہرحال لیکن اصل یہی ہے کہ جب ہم آئے کیوں ہیں ہم جمع کیوں ہوتے ہیں ہم تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں ہم کچھ سننے کے لیے آتے ہیں خب جو چیزیں ہم جانتے ہیں اس پر اگر ہم عمل کرتے رہیں تو یقینا ہم آگے بڑھیں گے اور کوئی نئی بات تو بھالا لین ایام میں نہیں ہے یہ تو لطف الہی ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے مقاتب سے منسلک کیا کہ جن کی خوشیوں میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں جن کے غم میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں اور یہ ان کا لطف ہے کہ انہوں نے ہمیں انہی ایام کے ذریعے سے ہمیں رزق مادی بھی دے رہا ہے رزق مانوی بھی دے رہا ہے خب ایک شخص آیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ امام کی خدمت میں ہے مولا یہ قرآن کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے روز قیامت میں سوال کروں گا نعمتوں کا یہ کون سی نعمتیں ہیں تو امام نے خود اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک یہ کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں کہا ہم نے یہ جو کھانا پینہ پھل یہ سب جو نعمتیں ہیں کہا میں تمہیں اپنے گھر بلاؤں اور پھر میں تمہیں کھانا کھلاوں اور پھر میں کہوں اس کا شکر ادا کرو تو تمہیں کیسا لگے گا کہا ہم عجیب سا لگے گا کätterت کیسے میں اس کا تو کہہ رہا ہے مجھے میرے لئے تمہارے لئے عجیب سا لگے گا اور پروردگار کے لئے تو کہا پھر جبن رسول اللہ پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کا پروردگار سوال کرے گا کہنم نعمت اللہ ہم اللہ کی نعمت ہیں جس کا تم سے سوال کیا جائے گا خب اہلِ بہت اللہ کی قرف سے ہمارے پر نعمت ہیں اور یہ ان کا ذکر بھی ویسے ہی نعمت ہے لیکن اگر ہم نے نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہیں کیا یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں خب کسی چیز کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے آنکھ نعمتِ الائی ہے کیا شکر ہے اس کا کہ اس سے گناہ نہ کرو اس سے حلال چیزوں کو دیکھو یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ہے زبان نعمت ہے اس سے کسی کی غیبت نہ کرو تومت نہ لگاؤ جوٹ نہ بولو یہ زبان کا شکر ہے کان غیبت نہ سنو حرام چیزیں نہ سنو یہ اس نعمت کا شکر ہے یہ جو ذکر نعمت ہے اگر اس کو صحیح طرح نہ رکھا گیا اس کی پازداری نہیں کی گئی اس سے صحیح استفادہ نہیں کیا گیا وہ یہ نعمتیں کم ہوتی جاری ہیں عزیزہ نے مہترہا کیونکہ بہرحال یہ ان سے پوچھیں کہ جہاں پر بلکل بھی نہیں یہ نعمتِ الائی ہے آپ بہرحال غمزدہ ہو کر کسی امام کو آکے پرسا دے دیتے ہیں بہت سے ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آدمی نہیں دے پاتا پرسا خب یہ نعمت ہے خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا تو بہرحال اس نعمت کو سمجھئے اور شکر کیجئے اور کوشش کیجئے اپنی زندگی میں کہ یہ ذکر چلتا رہے آپ اور میں تو بہرحال کسی جد تک گزر گئے یہ آنے والی نسل کہ جس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے ہر طرف سے اگر اس تک یہ ذکر نہیں پہنچا تو یہ پھر کسی اور طرف چلے جائے گی روز قیامت ہم سے ان کا سوال کیا جائے گا